موسیقی موسیقی کرونا کی شدت گورنر پنجاب اور وزریالہ کے درمیان بشابرت کے بعد کل ہونے والا اوگرشیز کنمنچن منصوب کنمنچن میں صدر مملکت تھی مطال مہمانی خصوصی شرکت کرنا تھی گورنر چوبری سیور اور وزریالہ عثمان بلستار کے درمیان کرونا ایشو پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے پر اتفاق موسیقی صبح پھر میں تعلیمی ادارے کل سے بعد حکومتی احکامات کی خلاف پرزی پر سخت کاروائی ہوگی وسیع تعلیم ڈاکٹر مراد راست نے خواردار کر دیا کہا تعلیمی تارے کھولنے والوں کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی سرکاری اور نیچی سکولز، اکیڈمی، سٹیوشن سینٹرز اور مدر سے بند ہوں گے صوبے بھر کی لائبریریز بھی بند کرنے کا فیصلہ ہائر ایڈوکیشن نے کالجز اور یونیورسٹیز بھی بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا میڈیکل اور ڈینٹل کالجز بھی کل سے بند ہوں گے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کیس میں مرکزی ملزم آہد چیمہ کی زمانت منظور شریک ملزم شاہد شفیق کی زمانت بھی منظور دونوں ملزمان کو دس دس لات روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت آہد چیمہ زمانت کے باوجود ریان نہیں ہو سکیں گے آہد چیمہ آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں بھی جیل میں ہے تاریخ پر تاریخ کی باوجود فردوس مارکٹ انڈرپاس کا کام ادھورہ انڈرپاس کا افتتاہ ہوتے ہوتے رہ گیا وزیراعظم کے شدیو سے انڈرپاس کے افتتاہ کو نکال دیا گیا انڈرپاس کا افتتاہ وزیراعظم کی بجائے وزیراعلا پنجاب کریں گے افتتاہ کی نئی تاریخ کا اعلان آئندہ دنوں میں کیا جائے گا وزیراعلا عثمان بزدار کی وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بلاقات وزیراعلا نے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے آغاہ کیا وزیراعظم عمران خان چہدری شجاعت حسین کی آیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ بھی جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا دورہ لاحور وزیراعظم کلاہوی شہر کی چاہ میکہ منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی نولیس پارک کمپنی بدا میں باگ داری ادھے کے منصوبے بیرنل اقوامی جنیورسٹیز کے کیمپسز کے قیام والسن ایرپورٹ کی شفٹنگ فیروز پروڈ ٹوین ٹابر مبالک سینٹر کے منصوبے پر بھی بریفنگ دی جائے گی سوئی گیس تارفین کے لیے بری خبر سوئی نوڈن گیس کمپنی میں میٹرز کی قلت شدت افتیار کر گئی کرونا بابا کے باعث درامت متاثر ہونے سے لاہور ایجن میں میٹر ختم ہو گئے پاس ٹریک پولیسی معمول کے ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن کی تنسیف اپ بلو کے اندام اداعقے پر منتطاع کنیکشن کی بحالی کے لیے بھی میٹرز میتصر نہیں شہر کی یوٹیلٹی سٹوز پر اشیا کی دستیابی اطورہ خواہ سستا گھی آسفیش یوٹیلٹی سٹوز سے خائد دان ماشکہ سٹاک پر ختم انتظامیہ نے گھی کے ادم دستیابی کو گیس شارٹیج کا شاکسانہ کرا دے دیا کہتے ہیں گیس کی کمی سے فیکٹیوں میں سستے گھی کی تیاری کم ہوئی خریداروں کو مشکلات کا سامنا شہر کی اوپن مارکٹ سے سارفین کے لیے اچھی خبر مقامی چینی مارکٹ میں آنے سے قیمت دس روپے کم ہوگی مقامی چینی کی قیمت ایک سو دس سے کم ہو کر سو روپے کلو گرام ہوگی شگر مارکٹ سے چینی ملنے پر قیمت مزید کم ہوگی کرزوں میں گھرا صوبہ آلوی بینک سے سینتالیس ارب روپے کا مزید کرز دے گا حکومت پنجاب نے مزید کرزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کرز ترکیاتی بجرد اداروں کے بجرد میں اس طاحت کے لیے خرش کیا جائے گا سابق دوری حکومت میں پنجاب پر پانچ خرب اٹسٹھ ارب روپے کی قرزہ جا پہنچو تھے جو موجودہ دوری حکومت میں نو خرب پینتالیس ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں کرونا کی دوسری لہر میں شدت شہر کی ترکیاتی سکیمیں زیر عطا ارکان اسمیلی کے حالکوں کی 32 کروڑ مالیت کی 83 ترکیاتی سکیمیں التوا کا شکار ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہونے کے باوجود ترکیاتی سکیمیں تکمیل کو نہ پہنچ سکی پی پی ایک سو باون پی پی ایک سو ستاون پی پی ایک سو ننچاس این ایک سو پچیس سمیت متعدد علاقوں کی سکیمیں التوا کا شکار ہے مہکمہ صحت کو ترکیاتی منصوبیں مکمل کرنے میں مالی مشکلات پچاسی تحصیل ایک کوارٹس اسپتالوں کی ریویمپنگ کا منصوبہ لٹک گیا منصوبے کیلئے درکار 33 ارب 88 کروڑ روپے کہاں سے لائیں مہکمہ پریشان ریویمپنگ ہونے والے اسپتالوں نے سینکڑوں کرونا مریضوں کی جانی بچائیں سردر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراب کا ازاز پاکستان اولمپک ایسوسیشن ایڈکیشن کمیٹی کے بانی چیہ پرسن نامزد ہو گئے نیشنل اولمپک کانسل کی جانب سے نامزد کرنے پار ابراہیم حسن کا اظہار تشکر کہتے ہیں اولمپکس کی اقدار احترام اور دوستی کامیابی کی زامن ہے نابی نافرات مطالبات کی منظوری کے لیے ایک بار پھر سرگو پر احتجاز کرتے ہوئیں جیسی یونیورسٹی چوہ کو ترافک کے لیے بند کر دیا حکومت کے خلاف نالبازی بارہ روز سے ناصر باق میں ٹینٹ پر رہ رہے ہیں کسی نے حال تک نہیں پوچھا مظاہرین کا شکوا نابی نافرات کا حکومت سے نوکریاں فراہم کرنے کا مطالبہ تعلیمی داروں کی بندش کے باوجود فیسوں کی وصولی نامنظور اسلامی جمع طلبہ نے مختلف مقامات پر دھرنا دے دیا کلمہ چوک بھی کے وال مور اور بی ایم جی چوک میں احتجاج آن لائن سسٹم کی خانیات دور کرنے کا اپنی مطالبہ سیریل سیاستدان چودری احمد مقتار کی نماز سے جنازہ ادار چودری ملزور احمد سردار آیاء صادق انفان قادر حسن متزار اسلام گر عزیز و رحمان چند سمیہ دیگر کی شرکت چودری احمد مقتار کی وفاق پر سابق صدر آصف علی زرداری چھوڑن ٹی پرسپارٹی بلاول بھٹو کا اثار افسوس چودری احمد مقتار مختلف ادوات میں دفاع پانی اور بزلی اور پجارت کے وزی رہ چکے ہیں بیگم شمی مقتر کا جستخاف کی لانے کی تیاریاں خاندانی ذرا کے مطابق میت جمعے کو لندن سے روانہ ہوگی بیٹش ایرویس کی پرواز بی اے دو پانچ نو ہفتے کے صبح چھ بچ کر پینتالیس منٹ پر لاہور پہنچے گی جبکہ بیگم شمی مقتر کے انتقال پر تازیت کے لیے مختلف شخصیات کی موڈل ٹاؤن آمد سینئر لگی رغمہ خواجہ احمد حسان سید توصیب شاہ فیصل خوکر ملک اتنان سمیت دیگر تازیت کے لیے پہنچے میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جمعے کے روز پر اور پرہائی متوقع بیگم شمی مقتر کی نماز جنازہ سے چوبیس خردے پہلے رہا کیا جائے گا صلحی انتظامیہ نے نون لیگ کو آقا کر دیا نون لیگ نے موڈل ٹاؤن کے بعد اے ایر پورٹ تک رسائی بانگ دی صلحی انتظامیہ نے دخواست پر اجازت کے لیے وقت مانگ دیا قتل کے مقدمے میں سزائے موت اور عمر قید کے پانچ ملزم سات سال وقت بری ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فرائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا ہائی کورٹ نے ملزمان کی بریت کی اپیلیں منظور کر دی جنیورسٹی آف انجنیرنگ انٹیکنالوجی نیپ کے ریڈار پر نیپ نے جوئی تی سے گزشتا پانچ سالوں کی آرڈیٹ رپورٹ مانگ لی سابق پروفیسر عبدالسطان شاکر کا ریکارڈ پی طلب نیپ پروفیسر کے حوالے سے انکوائری جاری ہے بینک سے پیسے لے کر نکلنے والے خود کو کیسے محفوظ بنائیں لاہور پولیس کا شہریوں کے تحافظ کے لیے بڑا فیصلہ دس لاکھ سے زائد کیش لینے والوں کی اطلاع پولیس کو دی جائے گی بینک کیش دینے سے پہلے تھانے کو اطلاع دینے کا پابند ہوگا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سی سی پیو کو تجبیس جبکہ بینکوں کے اردگرد وارداتوں کا ریکارڈ اکھٹا کرنیا گیا سوشل میڈیا مذہبی منافرت اور فرقہ وارد کا سبب بننے لگا سی ٹی ڈی مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف مطحرک گیارہ ماہ میں تیرہ ہزار تین سو ویب سائٹ پھر کا وارانہ مواد سامنے آنے پر بند دو سو چھ مقدمات درج کر کے دو سو دس ملزمان کو گرفتار کیا گیا آجی پنجاب کا سوشل میڈیا ویب سائٹ پیجز پر کڑی نظر رکھنے کا حکم شہر کے مختلف علاقوں میں رمچم آسمانوں پر چھائے باغتوں نے موسم خوشکبار کر دیا تھندی ہوائیں چرنے سے سردی بڑھ گئی باغبانپورہ ڈاؤنشپ، گین ٹاؤن، باغلیاں، بابدہ ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بوندہ باندی ریکارڈ سماغ کی شدت میں واضح کمی، ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چون سر تک ریکارڈ ایف سی کالیج یونیورسٹی کا ایک ہزار چھے سو بیالیز طلبہ کو اسکالرشپس دینے کا فیصلہ اسکالرشپ کے لیے اٹھارہ کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے مختص اسکالرشپ کرونا سے والدین کو ترپیش مانی مشکلات کے باعث دی جائے گی طلبہ کی پیسوں کی ادائیگی ہاؤسٹلز افراجات پورے ہوں گی لاہور سمیت صبح بھر میں ویڈیو سکول نشریات کا آغاز پہلی سے پانسی کے تعلیمی پروگرام روزانہ ویڈیو سٹیشن پر نشر ہوں گے لاہور میں بچے ایف ایم نائنٹی فور پر نشریات سن سکیں گے بچے لیکچرز کو آن لائن لنک کے ذریعے بھی دیکھ سکیں گے جہاں تک بات ہے آن لائن ایڈوکیشن کی اس پر ٹیچز اگر ٹو ہنڈر پرسنٹ بھی اپنی ایفٹ پوٹ ان کریں گے تو وہ چیز اتنی ایفیکٹیو نہیں رہے گی جس نہ فیزیکلی ٹیچر آ کے بچوں کو پڑھاتا ہے سٹیڈیز کا مطلب صرف کورس کورس کور کرانا یا بڑھانا ہی نہیں ہے ہم نے بچے کی کریکٹر بیلڈنگ پہ کام کرنا ہوتا ہے ان کی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ پہ کریٹیکل تینگنگ پہ جو بہت سی ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جو ہم آن لائن نہیں شیئر کر سکتے میرے نزدیک جو ہے یہ ایک سٹرانگ دیسیشن نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ہی ایک پینڈیمک سیچویشن تھی اس کے لوکٹ آن کے بعد سکوزٹی اوپن ہوئے تھے اور بچے سٹیڈی میں ایک ٹریک پہ آئے تھے طلبہ کو چھٹیوں کے باعث قیمتی وقت ضائع ہونے کا خدشہ والدین اپتر کاروباری حالات کے باعث پریشان کہتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے وسائل کہاں سے لائیں اسادزہ نے آن لائن تدریس کے عمل کو غیر موثر قرار دے دیا کہتے ہیں چھٹیوں کے باعث طلبہ اسادزہ کی رہنماؤں سے محروم رہیں گے جتکہ سرونگ اسکولز ایسیسیشن کا حکومت سے تعلیمی ایمیجنسی نافذ کر کے بچوں کا تعلیمی نقصان نہ کرنے کا مطالبہ جنرل اسپتار نے سیکیروٹی کا نظام سخت کیا جائے بہتر گھنٹوں میں سیکیروٹی نہ دی گئی تو کام چھوڑ دیں گے وائی ڈی اے رہنماؤں کی جنرل اسپتار فائرنگ کے واقعے پہ پریس کانفرنس کہاں حکومت ہیلتھ پروفیشنلز کو تحافظ خرام کرنے بے ناکام ہو چکی ہے مزیر سہت نے اب تک ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے کوئی کام نہیں کیا ریسکیو کے ڈاکٹرز کی تنخواہ محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز کے برابر کرنے کا پیسلہ کیبنٹ ونگ نے سمری پر برکنگ شروع کر دی ریسکیو ڈاکٹرز کو ہیلتھ پروفیشنل رسک آلاؤنس بھی دیا جائے گا کابینہ کمیٹی اپنے اگلے جلاس میں منظوری دیں گی خاتون ڈاکٹر کو ریگلر نہ کرنے کا کیس سیکری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن لیٹائیڈ محمد اسمان ہائی کورپیس عدالتی فریقین کا موقف سرنے کے بعد سیکنڈری پرائمری اور ہیلتھ کیئر کے خلاف قرآن کی تعلیمات کو لازمی پڑھانے بارے انٹر کوٹ اپیل پر سمات سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن پنجاب ڈاکٹر افضل خالد سیکیٹری سکول ڈاکٹر سحیل شہزاد سمیر دیگر افسران عدالت میں پیش جواب جمع کرا دیا عدالت کا جمع کرائے گئے جواب پر عدم اتمنان کا اظہار قرآنی تعلیمات کو لازم قرار دینے بارے آنچ دسمبر کو تفصیلی ریپورٹ تعلق احتساب عدالت میں پیراکون سیٹی کیس کی سمات فکیل کے پیش نہ ہونے پر سمات دو دسمبر تک ملتبی عدالت میں تین گواہوں کو تعلق کر دیا شہباز شریف کو جیل میں میڈیکل سہولیات نہ دینے کا معاملہ احتساب عدالت میں توہین عدالت کی درپاست پر سمات عدالت کا آئندہ سمات پر مقلہ کو بحث کرنے کا حکم شہباز شریف کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر سمات دو دسمبر تک ملتبی ایلو ایس تعلق تعمیر کرنے کا معاملہ سابق شریف انجینئر ایجی اصران سعید کے خلاف کیس کی سمات نیب کو اصران سعید کے خلاف جلد ریفرنس تائر کرنے کا حکم عدالت نے اصران سعید کے جیڈیشل ویمانٹ کوئی نو دسمبر تک توسیر کر دی پولس کے آلہ افسران کی چالاکیاں چھوٹے ملازمین کی چھوٹی سزائیں فائلوں میں اپنی بڑی سزائیں چھپا لی آلہ افسران نے اپنی سزاؤں کو فائلوں میں ہی نہ لگایا ایجی نے آلہ افسران کی چالاکیاں پکڑ لی سزاؤں کی تفصیل دو دن میں بھیجوانے کا حکم مہتما مادیان کا ملازمین کی خلاف بیبورت کے لیے اہم اقدام ملازمین کے لیے پچاس فیصد اضافی آلاؤنس کی فائلش کر دی کمیشنر مائنس لیبر ویل فیر چالدری ریاض کی ذریع صدالت اجلاس میں اساتھ ازار ڈاکٹرز کو پچاس فیصد بیل فیر آلاؤنس دینے پر اتفاق لیگی رہنما خوجہ احمد حسان مہرشتی آگ احمد اور دیگر کی فزید رحمت علی العالمین آمد خادم حسین رزوی کی وفاق پر ان کے بیٹے حافظ ساتھ حسین رزوی سے اظہار تازیت کیا خوجہ احمد حسان بولے خادم حسین ایک میڈر بے مارک مبن لے لاہور چیمبر میں کرونا کے محشت پر اصلاف کی ریپورٹ کی لانچنگ تقریب وسیر ہائل ایڈوکیشن رازہ یاسن ہمائیوں کے خصوصی شرکر صدر لاہور چیمبر نائب صدر تعلیم اداروں کے پروفیسر سمید بیگر کی شرکر صبح وسیر ہائل ایڈوکیشن بولے کرونا کے باوجود انڈسٹری کو حکومت نے بند نہیں کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایک سپورٹ بڑھ گئی یو ایچ ایس میں ریسرچ ایوارڈز کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کی تقریب وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاویت اکرم کی میڈیا کو بریفنگ میڈیسن شعبے میں ریسرچ کے فروخ اور نوجوان ڈاکٹرز کے لیے ریسرچ ایوارڈز کا اعلان ریسرچ ایوارڈ کے لیے نوجوان ڈاکٹرز اپنے مقاللہ جاد بورٹ کو جمع کرائیں گے یو ایچ ایس کے الہاق شدہ سپتالوں کی ڈیجیٹالائزیشن کے لیے بھی معاہدات ہے اور جنگ اور جیو گروپ کے شیف فینینچر کنٹرولر مرزا الیاس پیک کی نماز جنازہ ادا محروف تلزیہ کار حسن عصاد بیرو چیف لاہور ریس انساری جواد ملک چیف ریپورٹر مقصود بڑھ پربیس بشیر ارشد انساری سمیدی کے نماز جنازہ میں شریف ہوئے